بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام امران خان کو ایک جانب گرانے کی ہرانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے تو وہیں دوسری جانب یوں لگ رہا ہے کہ قدرت کو یہ منظور نہیں ہے اس وقت چاہے مخالفین جو مرضی کریں ایک جانب تو پورے کا پورا نظام آپ دیکھ لیں کہ امران خان کے خلاف ہے لیکن اس کے باوجود تمام تر تدبیریں کام نہیں کر رہی اور آئے روز کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو جاتا ہے جس میں امران خان سرخرو ٹھہرتا ہے امران خان عوام کی عدالت میں اور یہ لگ رہا ہے اس وقت جو صورتحال اگزیکلی بن چکی ہے کہ امران خان کو اس وقت غیبی مدد پہنچ رہی ہے کیونکہ اس سارے معاملے میں امران خان نے دوبارہ وزیراعظم بننا ہے اس چیز کے اندر اب کوئی دوسری رائے نہیں رہ گئی سارے کے سارے منصوبے خاک ہو چکے ہیں اور برطانوی سفیر نے پاکستانی قوم کو ایک بہت بڑے سچ سے آگاہ کر دیا ہے یہ ڈیولپمنٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں اور یہ ہسٹری ہے یہ آنے والے سالوں میں آنے والی دہائیوں میں آنے والی صدیوں میں جب یہ موجودہ دور جس میں ہم رہ رہے ہیں تو اس کی جب تاریخ لکھی جائے گی آج کل تو نہیں لکھی جا سکتی لیکن تاریخ جو ہے نا وہ کسی کو معاف نہیں کرتی تاریخ میں ہر طرح کا سچ جو ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے امران خان اس وقت تاریخ میں بھی جو آئندہ آنے والے زمانوں میں لکھی جانی ہے اس میں سرخرو ٹھہرا ہے اور پاکستانی قوم کو اب باہر سے لوگ آ کر یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں حقیقت میں در حقیقت کیا ہوا اور آپ دیکھ لیں اس وقت ہر ممکن کوشش تو ہو رہے ہیں وہیں دوسری جانب امران خان پوزیشن آف سٹرینٹھ میں بھی ہیں میں اس معاملے پر آتا ہوں کہ امران خان کس طرح سے سرخرو ہوا ہے لیکن پہلے کچھ اور ڈیولپنٹس بھی لے لیں صدر مملکت عارف علوی جو ہیں ان کی امران خان سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں سیاسی صورتحال کے اوپر بڑا تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا صدر مملکت جو ہیں وہ زمان پارک پہنچے انہوں نے چیون پی ٹی آئی سے ملاقات کی ملاقات میں عام انتخابات جو ہیں ان کے حوالے سے بھی مشابرت کی گئی یہ تو اوفیشل وائین ہے لیکن یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امران خان کو بہت سے پیغامات اور بہت سی آفرز بھیجی جاتی ہیں اس سے پہلے بھی بڑی دفعہ امران خان صاحب کو بہت سی آفرز بھیجی گئیں بہت سی سیٹلمنٹ کی آفرز اب امران خان صاحب نے مفاہمت کی سب کے لیے عام معافی کی ایک آفر کی اسے امران خان کی کمزوری سمجھ لیا گیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک اور وارداد ڈالنے کی کوشش کر دی امران خان عوام کی عدالت میں تو سرخ رو ہے عوام نے ان کا وہ منصوبہ جو انہوں نے پرسوں کاروائی ڈالنے کی کوشش کی کل کے دن میں جو کچھ ہوا عوام نے ان کا منصوبہ خاک میں ملایا اب یہاں پر اطلاعات یہ بھی ہے کہ امران خان نے ان کو ایک بار پھر انکار کر دیا ہے اور صدر عارف علوی جو ہیں ان کی امران خان صاحب سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے اندر امران خان صاحب جو ہیں انہیں بہت سے معاملات کے اوپر آب اویسلی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کنونس کرنے کی کوشش کی گئی ہے امران خان صاحب کو لیکن امران خان صاحب اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اب یہاں پر ایک جانب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب آپ کو میں یہ بتا دوں کہ امران خان صاحب کا جو ریجیم چینج آپریشن کا بیانیاں ہے وہ بیانیاں قوم نے سمجھا قوم نے اس بیانیے کے اوپر لبیک کہا امران خان کے ساتھ پوری پاکستانی قوم ڈٹ کر کھڑی ہو گئی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں کوئی دوسرا وہ آپشن ہی نہیں ہے یہ پوسیویلٹی نہیں ہے کہ عوام نے کچھ اور کیا ہو یہی وجہ ہے کہ پچھلے ایک سال سے امران خان کے خلاف کیا کچھ نہیں کرنے کی کوشش کی گئی اب امران خان لمحہ بلمحہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سرخرو ہوتا ہے ایک جانب آپ دیکھ لیں کہا جاتا ہے جی امران خان نے عربوں کے ساتھ جو ہے عرب ممالک ولی عید کے ساتھ تعلقات خراب کر دیئے امران خان نے خراب کیا تو اس کے دور میں پاکستان کی مدد کرتے تھے اس ٹولے نے خراب نہیں کیا تو ان کی مدد کیوں نہیں کر رہے پھر چین کے بارے میں کہا گیا نمبر ون کہ جی سی پیک جو ہے اسے امران خان نے بہت نقصان پہنچایا چائنہ کے سرکاری جریدے نے جی لکھ دیا کہ سی پیک کی رفتار پہ کوئی فرق نہیں پڑا سی پیک کا بڑا بہترین قسم کا کام ہو رہا ہے اور اب جو ہے آپ دیکھیں ویسٹ چائنہ اور رشیہ تو اپنی جگہ لیکن ویسٹ بہت امپورٹنٹ ہے ویسٹ میں آپ کے جو سب سے بڑے اس میں پھر ٹھیکے دار آ جاتے ہیں وہ امریکہ اور برطانیہ ہیں اب ناظرین اکرام امریکہ اور برطانیہ جو ہے ان کی امپورٹنس بھی آپ کو پتا ہے اور ظاہری بات ہے کہ ویسٹ کے اندر سے بھی اب آوازیں جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو چکی ہیں عمران خان صاحب کے اوپر یہ بھی الزام آئید کیا جاتا ہے ان کے بیانات کو توڑ مروڑ کر جب پیش کیا جارہ ہوتا ہے کہ جی عمران خان جو ہیں وہ امریکی سازش کے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے عمران خان امریکی سازش کے بیانیے پر ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے عمران خان نے یہ بات کی کہ مجھے پہلے لگتا تھا کہ امریکہ جو ہے اس نے پاکستان کے اندر ایک پورا جو کھیل ہے وہ رچایا اور وہ کھیل ایکزیکیوٹ کروایا اور امریکہ کو لگتا تھا کہ عمران خان امریکہ مخالف ہو چکا ہے یہ عمران خان کی پولیسیز ہیں عمران خان صاحب اب جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ یہ ہے اس میں امریکہ کو کلین چٹ نہیں ملی وہ یہ ہے کہ پہلے پاکستان کے اندر ایک سازش تیار ہوئی پھر امریکہ بہادر جو ہے اپنے آقا کو بتایا گیا کہ جی ہم تو بڑے اچھے عمران خان برا اور وہ کس نے کیا وہ کردار خان صاحب اس کا نام لیتے رہتے ہیں اب وہ ریٹائر ہو چکا ہے اچھا وہ وہاں پر بتاتا تھا اچھا پھر امریکہ نے یہاں پہ کیا یعنی یہ سازش کا بیانیاں ٹھیک ہے لیکن وہ جو میں لگ رہا تھا نا کہ یہ پورا جو سازش ہے یہ امپورٹ کی گئی نہیں پہلے یہ یہاں سے ادھر بھیجی گئی جو مقامی میر جعفر اور میر صادق ہیں انہوں نے یہ معاملہ خراب کیا یہ عمران خان کا موقف ہے لیکن اس کے ساتھ وہ امریکہ کے ساتھ برطانیہ کے ساتھ پورے ویسٹ کے ساتھ بڑے بہترین امداز میں بڑے اچھے تعلقات جو ہیں وہ لے کر چلنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے عمران خان نے یہ تک کہا کہ میری ذات پہ جو حملہ ہوا میں ان لوگوں کو بھی معاف کروں گا میرے ملک کے ساتھ جو چوری ہوئی اس پہ معاف نہیں کروں گا میرے ساتھ جو کیا اس پہ میں اپنی ذاتی انا اپنے ذاتی مفاد اپنے ذاتی لڑائی اسے پسے پشٹ ڈال کر آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں اب یہاں پر ناظرین اکرام کریگ مرے ہیں اور یہ فارمر بریٹش امبیسیڈر ہیں یعنی برطانیہ کے سابق سفیر ہیں اور ان کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک سکوٹلینڈ داری بات ہے جونائٹن کنگڈم میں آتا ہے وہاں سے تعلق ہے ان کا یہ وہاں پہ ایک بڑے مشہور آتھر ہے یومن رائٹس کے کمپینر ہے ایک صحافی بھی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ برطانیہ کے اور کومن ویلت آفیس کے ایک فارمر ڈپلومیٹ بھی ہیں اور یہ دوہزار دو سے بڑے انہوں نے سخت یومن رائٹس کی جو چیزیں ان کے اوپر بات کی اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کریگ مرے جو ہیں انہوں نے اس وقت ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے اور یہ انکشاف عمران خان جو ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے عمران خان کی اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر یہ چیز آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے کہ عمران خان کے بیانیے کی آج فتح ہوئی ہے اور یہ فتح اس دفعہ رشیا سے نہیں ہوئی یہ فتح اس دفعہ چائنا سے نہیں ہوئی یہ کسی عالمی عالم اسلام کے ملک میں بات نہیں ہوئی یہ ترکی میں نہیں وہ تو ہوتی رہی ہیں وہ تو کہتے رہے ہیں لیکن آج کریگ مرے جو ہیں انہوں نے کہا ہے the CIA's deposing of عمران خان as prime minister یعنی جو CIA ہے اس کا عمران خان کو وزیر آزم کے عہدے سے ہٹوانا for his opposition to the US drone campaign یعنی امریکہ جو drone attacks کرنا چاہتا تھا عمران خان نے جب absolutely not کہا کہ ہم اپنی سرزمین نہیں دیں گے ہم اڈے نہیں دیں گے US drone campaign operating within and from پاکستان is probably the most under reported story of the last couple of years اس نے کہا ہے کہ کس طرح سے عمران خان نے امریکہ کو اپنے drone حملے جو پاکستان کی سرزمین سے کرنے تھے ان سے اڈے نہیں دیئے اور جب اس نے اڈے نہیں دیئے تو اس کے بعد عمران خان کو وزارت عظمہ سے CIA نے امریکہ کی خفیہ ایجنسی نے ہٹوایا اور اس story کو اس نے کہا ہے کہ یہ under reported story پوری دنیا کو اس پہ چیخ پڑنا چاہیے تھا پوری دنیا کے لیے یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر فروخ حبیب صاحب جو انہوں نے کہا ہے کہ برطانوی سابق سفیر کے انکشاب تحلقہ خیز ہیں امران خان کو CIA نے درون حملوں کی مخالفت کی بنیاد پر اقتدار سے ہٹوایا اور ہٹایا now this is something very big آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کریگ مرے جو ہیں ان کی طرف سے جو یہ statement آئی ہے یہ کتنی important ہے یہ ایک بہت بڑا تحلقہ خیز امران خان آج اپنا جو سازش کا بیانی ہے اور یہ جو پورا imported حکومت کا ٹولہ ہے یہ اس انکشاف کے بعد مو چھپاتا پھرے گا کیونکہ یہ اب establish ہو چکی ہے کہ انہوں نے امران خان کو نہیں نکالا اور انہوں نے apparently ظاہری طور پر انہوں نے امران خان کو ایک democratic process جو ہے جسے آپ vote of new confidence ہے اس سے ہٹایا لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ CIA نے ہٹایا CIA نے پھر کس طرح سے ہٹایا CIA نے انہیں استعمال کر کے ہٹایا یہی establish ہو رہا ہے کہ جی پاکستان کے اندر regime change political intervention اور جو امریکہ کی ایک پوری history رہی ہے بہت بڑی history میں آئے اس کیوں پر جب regime change کے دن تھے بڑی تفصیلی ویڈیوز ہم نے بنائیں وی لاؤگز ہم نے کیے لیکن اب اس سارے سینیریو میں اگر آپ پاکستان کے اس وقت کے narrative کو دیکھیں امران خان اس وقت ایک دوراہے پر ہیں امران خان کو اس وقت پوری دنیا سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہادتیں آنا شروع ہو چکی ہیں کہ ایک جانب امران خان کی وزارت عزمہ جو ہے انٹرنیشنل جریدے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی دوسری چیز نہیں ہے امران خان سب منصوبے خاک ہونے ہیں اور اس کے باوجود امران خان نے وزیر اعظم بننا ہے کیونکہ اس کی popularity ایسے graph پر پہنچ چکی ہے جس کی آپ نے history میں پاکستان کی مثال نہیں دیکھی اور اب وہاں سے آوازیں یہ آ رہی ہیں کہ ایک جانب آپ نے یہاں پہ ملک میں بیان کیا وہاں پہ مزید آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی جو لوگ چپ بیٹھے تھے وہ بھی سچ بولنا شروع ہو گئے انہوں نے بھی اپنی زبانیں کھول دی اب آپ کریں نا سو برطانیہ میں بیٹھا ہے کریگ مرے اس کے اوپر کریں کہ جنیب سی آئی اے نے حکومت گرائی وہ پھر کوئی اور ثبوت آپ کے سامنے رکھ دے گا اس معاملے پہ تو آپ کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ تو ظاہری بات ہے گورا شخص ہے اور گوروں کے آگے تو ہماری ویسے کامپیں ٹانگ جاتی ہیں ہم نے تو بوٹ پالش کرنے ہیں چاہے وہ دوسرا بوٹ ہو یا کسی گورے کے پینٹ کوٹ کے نیچے پینا ہوا بوٹ ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت عمران خان کے لیے ہر جگہ سے چاہے وہ عرب ممالک چائنا امریکہ ہر بیانیے میں عمران خان کی فتح ہوتی جا رہی ہے اور اس سب کے اندر پاکستانی قوم کو جو برطانوی سفیر نے اب تک کے سب سے بڑے سچ سے جو عمران خان پچھلے ایک سال سے چیخ رہا ہے عمران خان کو کہا جا رہا ہے کہ جی سائیفر کی تحقیقات کریں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں میرے ساملے سائیفر آگے میں آنکھیں بند کر لوں گا یہ میرا معاملہ ہی نہیں ہے تو ظاہری بات ہے عمران خان جب حکومت میں آیا تو وہ نہ صرف اس کی تحقیقات کروائے گا وہ سب کچھ کروائے گا لیکن آپ کہیں کہ یہ بہت چھوٹی چیز نہیں ہے یہ سٹیٹمنٹ آگے چل کے اب آپ دیکھیں گے اس سے پہلے بہت سی ان کے اپنے کانگریس کے لوگوں نے امریکہ میں بیٹھے لوگوں نے اب برطانیہ میں یہ آوازیں اٹھنا اور ڈپلومیٹ لیول کا بندہ ہے ہمیں تو نہیں کھا چمارے گا وہ ایک بندہ جو سفیر رہ چکا ہے جو برطانیہ کو دنیا بھر میں ریپریزنٹ کر چکا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کیونکہ وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی دنیا کیوں نہیں چیخ رہی پوری انٹرنیشنل میڈیا اس پہ کیوں نہیں چیخ رہا جو ریجیم چینج کروایا گیا ہے جو سی آئی اے کا ایک آپریشن ہوا ہے this is very important اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگیبان پاکستان زندہ بات